تمام تاریف اللہ کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دھوکہ بتایا انسان دھوکے میں پڑھا ہوا ہے اور اللہ نے انسان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو تمہاری عمر ڈھلتے وقت تم بیمار پڑ جاؤگے تم کمزور پڑ جاؤگے تم ضعیف ہو جاؤگے تمہارے اندر ناتاوانی آ جائے گی تو میں اپنی ذات کو رکھتے ہوئے دیکھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں انخریب یا چندی دنوں بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا مجھے خوف سا آنے لگا ہے روز لیکن کل ایک بات ہے اسی ہوئی جو میں ان تیس سالوں میں امریکہ آنے کے بعد میں اپنے آپ کو مکمل جس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے خوران کے اندر دین کو مکمل کر دیا اس سے پہلے کی کتابوں میں دین مکمل نہیں تھا یعنی شرع لا بھی مکمل نہیں تھا لیکن اللہ نے خوران فائنل بک کے اندر دین مکمل کے ساتھ اسلام دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح میں نے ہزار بار مجھے ڈوٹس آئے ہزار بار میں نے تجربے کی ہزار بار میں نے یہ سوچا کہ ابھی میرا اسلام صحیح نہیں ہے ابھی میرا ایمان صحیح نہیں ہے ابھی میری اخین صحیح نہیں ہے ابھی میرا اٹھنا بیٹھنا اسلام پر نہیں ہے ابھی میرا سوچ اللہ کے طرف کی نہیں ہے لیکن اللہ نے ان ساری باتوں کو جو رفتہ رفتہ دور کیا اور مجھے یقین ہو گیا کل کے کل سے آج تک کہ میں حق پر ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاتم النبی ہیں اور میں اسلام پر مر رہا ہوں اور میں نے اللہ کو وسیعت کر دی فرشتوں کو گواہ رکھ دیا اور انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان تلاش کرتے کرتے وقت ایسا آجائے گا کہ یقین ہو جائے گا تم کو کہ اللہ کے سوا کوئی ماں بن جائے یہ پریکٹس پر ہے اگر تم ایمان کھو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حلال نہیں کھا رہے ایمان کھو رہے تم جو ہے برائی کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت سے ایمان نہیں بنے گا اب جیسے فلمی دنیا والوں کا ہے وہ ان کا ایمان نہیں بنے گا کیونکہ وہ حلال نہیں کھاتے حرام کھاتے ہیں اور وہ گلی زندگی کے مطلشی آنے آدھی ہو گیا اور اس کا جو ہے وہ خون جو ہے آدم خور جیسا ہوگیا لگ گیا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا لیکن حقیقت یہی ہے کہ یقین بننا ضروری ہے اب میں ایک خاص بات بتا دوں جو موجز ایسی میرے لئے ہوئی میں رمضان سے پہلے اللہ سے یہی کہا کہ مجھے بیماریاں میں روز نہیں رکھتا لیکن اللہ نے مجھے تنبی کی اور کہا کہ دیکھو تم روزہ رکھو تمہارے اندر کا جو زہر کی طرح تمہاری باڈی کے اندر پائزن جو آجا رکھے رہے وہ میں نکال دوں گا بیماری کو اور الحمدللہ میں پانچ روزہ ہی رکھے آخر کے اور اس کے بعد میں میں نے دیکھا سردیوں کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے لیکن میرے اندر کی جو پائزن جیسی ہے یعنی زہر جیسا میرا باڈی بن جاتا تھراتوں میں وہ اب نہیں ہو رہا البتہ کل رات میں مجھے ایسا لگا کہ میرے داند گر گئے میرے آنکھ کی بینائی کا چلے گیا میرے پیر کے اندر سوجن آ جاتی ہے میں جو ہے سوجن کو صرف ڈکاشن پی کے ختم کرتا ہوں یا بریش سے جو ہے اس کو رب کرتا ہوں میرے پیروں کو اور پھر کافی میں دور دھوپ کرتا ہوں پہے دل چلتا ہوں شگر کی بیماری نکالنے کے لیے فکر شپنا پڑتا ہوں آنکھوں کے لیے لیکن داتوں کے لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا وہ تو خود با خود گرنے والے ہیں شگر کی بیماری تو انسان کا دھانچہ پورا گر جا رہا جیسے زمین کے اوپر ایک بڑی امارت خوبصورت امارت محل جیسی نمہ جو ہے وہ ڈھلتے ڈھلتے گرتے گرتے یہ بتا دے رہی کہ جو ہے اب وہ جو ہے زمین دوست ہے اب وہ نہ تو محل کی شکل میں اس طرح انسان کی بھی زندگی ایک حقیقت ہے اللہ کی کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے ضعیفی کے ایج کی خریب آ کے اب جیسے میری ادھر امر ہو گئی اب میں ففٹی سکس کا الحمدلہ ہو گیا تو یہ کیا ہے وقت انسان کا بتا دیتا ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو رہے تمہیں آخرت کی اکیلی سوچنا ہے ورنہ دنیا کے بھگاوے میں تم فیل ہو جاؤ یہ حقیقت کی بات میں نے تم کو رکھ دی دوسری بات اللہ تعالیٰ نشانیوں کے طور پر بتا رہا ہے انسانوں کو ہر بار میں نے تم کو کوئی نہ کوئی نشانی بتائی اللہ کی دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کھول کے قرآن کو رکھ رہا ہے تمہارے پاس انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہ رہا ہے انسان خود کیوں ان اخصان کر لے رہا ہے اللہ کے دین کو یقین کے ساتھ کیوں نہیں پکڑنا چاہتا اللہ تعالیٰ کا دین اب انڈیا ہے انڈیا جو ہے امریکہ کی تعریف کرے گا بیمار ہو تو امریکہ جاؤ پڑھنا ہے تو امریکہ جاؤ اگرچہ وہ والنٹنز ڈے بھی شروع کر دی اور فلمیں بھی وہی ہیں گانیں بھی وہیں انگلیش بھی بولنا شروع کر دی اور کوئی بھی بات کے اندر امریکہ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اب ہم میڈلیس میں بھی روزدار کماتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا بھی جا کے اور انڈین روم کہاتے ہیں مر تعریف امریکہ کی کریں گے کیوں کیونکہ ان کو معلوم ہے انڈیا کی معمولی سے معمولی انسان کی زندگی بھی جو ہے ایک آسائش والی ہے اور وہی انسان دوہزار سالیاں پرانی زندگی اگر سے تم دیکھ لو انڈیا کی ترخی کیوں نہیں کیا غریب کیوں ہے انسان اللہ دیو نے کیوں رہا ہے صرف اس کے فتروں کی پوجہ کی وجہ سے اور یہ کیا ہے یہ امریکہ چار سال والا ترخی کیوں ہیں ایک سو سال والا دوبائی ترخی کیوں ہیں یہ اللہ کی کتابوں والا ہی ملکوں ہیں وہ اللہ کی کتاب والا نہیں ہوتا اگر وہ نہیں لکھتے ہیں نوٹ کے اوپر تو وہ بھی رشیہ کی طرح برباد ہو جاتے ہیں انڈیا کرنسی پر تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا میں تم کو کیا دے رہا ہوں اور کیا نہیں دے رہا ہوں انسان کیوں امریکہ کی تاریف کرنے کے لئے طلاب ہے انڈین کیوں انہیں اللہ کی تاریف نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ 9-11 کے بعد میں اسلام کو سب سے زیادہ تیزی سے یورپ میں پھیلا رہا ہے پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں امریکہ امریکہ کی تاریف کر رہے ہیں تم اسلام بھی ہے یہاں تین ہزار مساجد ہوگے ہندووں کے دو چار مندریں تمہارے کو مل جائیں گی دنیا کے یہ امریکہ کے اندر مر سب سے زیادہ مساجد کیوں پر نہیں نہ تو انڈیا کو اگر تم دیکھیں گے تو ہر گلی کے اندر ایک مندر ملے گا مگر کیا امریکہ کے اندر ایسا مل سکتا ہے جبکہ امریکہ کے انڈین آ کے آباد ہو گئے تیس چاریس سال سے لیکن چند ہی جگہوں پر ان کی مندریں ملیں گے مگر مساجد ہر جگہ چرچوں کے اندر بھی مسلح ہوتا ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم دنیا کی آسائش میں دھوکے کی زندگی میں پڑے ہوئے دنیا کی سب سے دھوکے والی زندگی پڑی ہوئے تمہارے پر اللہ تعالیٰ تم کو وہ دن دکھائے جس سے تمہارا آخرت بھی ملے میں تو دنیا کی آخرت کی طرف مرنے کے خود یقین بنا کے جانا چاہتا ہوں اور انسان کو بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے تم کو کہ جو ہے تمہاری ضعیفی کے اوقت میں تمہاری کمزوری آ جائے گی اللہ تعالیٰ کیوں بتانا چاہ رہا ہے امریکہ کی تعریف کیوں انڈیا کرتا ہے کھاتا انڈیا کا ہے اور تعریف امریکہ کی کرتا ہے بیٹھ کے دیکھو آن امریکہ کے اندر پورا جو ہے اڈوانس تکنالوجی سے لے کے کرنسی سے لے کے ڈالر کے دیوانے تکنالوجی کے دیوانے امریکہ کی ہر بات کے دیوانے میں حقیقت بتا رہا ہوں میں نوٹ کر کے بتا رہا ہوں اور اللہ کا دین تم پہچھانے کے لیے تم اللہ کے ہو جاؤ ایک بار اللہ کے ہو جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا اگر اللہ کے نہیں ہوں گے تو جو ہے جس طرح سے تم ہندو مروگے تمہارا جو ہے مرنا فارے ور کے لیے جلنا ہے اور اگر سے تم یہود و نسارہ کے جیسا بھی مرے تو بھی حساب لے گا اللہ تعالیٰ ورنہ ہندو کا حساب جو ہے سری وائد جاننم کے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا ذکر ہے اللہ کا خود کہ بودھ پرس کو کبھی ماف نہیں کرنے والا ہے بودھ پرس کو کبھی ماف نہیں کرے گا اللہ بہ لہ بہ لہ بہ لہ بہ